ہو افغارستان ہو ایران ہو یا بہرت ہو ہمارا تعلقات اچھے نہیں رہے اور اس کا نقصان میرا بلوچستان کے عوام میرا پختونخواہ کے عوام ہم میرا سندھ اور بلوچستان کے عوام اٹھا رہے ہم نے اس جماعت کو اٹھارہ مہینہ بلا بلوپٹوزرداری کی جانب سے نصیر آباد میں جلسے آمچہ خطاب کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ تین بار کے وزیراعظم کو چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان یہ فیصلہ نہیں مانتا اب غربت کا مقابلہ کرے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اٹھارہ مہینہ نون لیگ کا وزیر خزانہ رہا آپ ان کے کردار سے متمن ہو یا نہیں آپ کیا اسی شخص کو ایک بار بھیر وزیرہ خزانہ دیکھنے چاہتے ہو آپ مجھے مطربت میں اضافہ ہوا ہے کیا بے رزگاری میں اضافہ ہوا ہے تو ہمیں پھر ایسے جماعت چاہیے جو تین نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں جو تین نسلوں سے اس بلوچستان کے اس پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرتے آ رہے ہیں ہم میں اور ان میں فرقی یہی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو امیروں کو ریلیف دلوا کے غریبوں کو تکلیف عوام کو تکلیف دلواتے ہیں جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو پاکستان کے غریب کو پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچاتے ہیں ان کا اگر یہ پانچویں دفعہ آپ کا وزیر عظم بن گیا تو آج سے لکھ لے کہ اگلے پانچ سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگا بلوچستان کے عوام لا وارث رہیں گے اگر پی پی کا حکومت بنتا ہے تو آپ کا وزیر عظم ہوگا آپ کا حکومت ہوگا میرے پاس جو منشور ہے انتخابی منشور ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے دو ہزار ٹو 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 کا الیکشن کے لیے میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ دو سنکات میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دے تیر پہ تھپا لگا کے چاروں صوبوں میں میرے امیدوار کو منتخب کرے تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہ تمام دس کے دس نکات پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل درامت کر کے مہنگائی کا مقابلہ کروں گا غربت کا مقابلہ کروں گا اور بیرزگاری کا مقابلہ کروں گا میرے دس نکات کیا ہے میرا پہلا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹیگ حکومت بنائیں میں آپ کے تنخواہ آپ کے عامردی کو اس میں اضافہ صرف نہیں میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان بھر پاکستان کے حریب عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا آپ پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں جیاللہ وزیرِعاللہ بنائیں جیاللہ وزیرِعظم بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں مفت تعلیم اور مفت صحت کے ادارے ہر اسلام میں بناؤں گا ہر ڈسٹرک میں بناؤں گا چاروں صوبوں میں بناؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا آپ کو خیدپور کی گمبت یا سکھر کی نائی سی وٹی جانے کا ضرورت نہیں ہوں گا میں ادھر آپ کے لیے مفت علاج کے ادارے ادھر آپ کے لیے مفت تعلیمی ادارے بناوں گا آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے کسانوں کا زمین کا مالک بنایا قائد عوام نے ملک بھر میں پانچ مرحلہ سکیم دیا تو شہید مطرمہ بین ازیر فٹو نے سات مرحلہ سکیم دی اب حال ہی میں تاریخی سحلاب آیا ایک ایسا قدرتی آفت تھا جس کے سب سے زیادہ نقزان بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب کے عوام کو ہوا تھا آج تک ہمارے سلاب متاثرین تکلیف میں ہیں میرے ساتھ ہیلیکوپٹر میں نونلی کا وزیر عزب میرے ساتھ ادھر بلوچستان کا دورہ کیا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا سلاب متاثرین ان کا کردار سے خوش ہے یا نہیں میں وزیر اعظم نہیں وزیر خرجہ تھا مگر وزیر خرجہ ہوتے ہوئے میں نے ایک سال کی اندر ہی اندر جو میں نے وعدہ کیا تھا سندھ کے سلاب متاثرین کے ساتھ کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا میں بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں سلاب متاثرین کے لیے میں ان کا پکا گھر دے رہا ہوں ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں یہ کام بلوچستان میں میرا نصیر آباد میں کیوں نہیں ہوا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں وزیر اعلا بنائیں وزیر اعظم بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بلوچستان کے عوام کے لیے بلوچستان کے سلاب متاثرین کے لیے میں پکا گھر بھی دوں گا ان کا مالکانہ حقوق بھی دوں گا اگر ان کا گھر ریاست کے زمین پہ تھا تو پھر میں ان کو مالکانہ حقوق میں ہمیں ریاست سے لے کے ان غریب خاتون کا نام کرواؤں گا اور ان کو وہ مالک آنا حقوق دلواؤں گا اور اگر کسی سردار کا زمین پہ تھا تو میں اس سردار سے چین کے غریب ترین عورتوں کو مالک آنا حقوق دلواؤں گا ان کو بکا گھر دلواؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر اسی طریقے سے بناوں گا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معایدہ کے بارے میں بلوچستان میں رینے والے حل شخص کو بتانا ہے کہ آپ نے اگر اپنا قسمت کو تبدیل کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر میں اپنے بلوچستان کے غریب ترین عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بلا سوت کرزہ دوں گا آپ اپنا کاربار کریں گے آپ اپنا کاربار کر کے اپنا خوابی غربت سے نکالیں گے اور اپنا قردار پاکستان کی معیشت میں بھی آپ اپنا قردار ادا کریں گے مگر ہم صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں پہلے ہم نے پاکستان کے عورتوں کو مالی مدد پہنچایا انشاءاللہ تعالیٰ اس بار میں پاکستان کسان کار پاکستان بین ازیر کسان کار بنا کے پاکستان کے کسانوں کے لیے نصیر آباد کے چھوٹے چھوٹے کسانوں کے لیے ہمارے ہری کے لیے میں کسان کار لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مالی مدد آپ کے جیب میں میں پہنچاؤں گا اب جو سب سریز ہے وہ بڑے بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے زمین داروں کے پاس نہیں جائے گا میں وہی پیسہ غریب کسانوں کے جیب میں ٹالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسان گارڈ کے دھرو ایک ذرائع انقلاب لے کر آئیں گے اور آپ سب چانتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی میشت کا بیک پون ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ایک بار پھر ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے ہم کسان خواتین کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں محنت کش ہے جو ملک بھر میں مزدور ہے آپ کے لئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بینظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے اس میں سے ہم مزدوروں کو بھی مالی بدت پہنچائیں گے ہم ان کا پینچنز اور تمام زہولت بینظیر مزدور کارڈ کے تھروں ان کو دلوائیں گے اس میں یہ نہ صرف وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں بگر اگر وہ ذرائے مزدور ہو اگر وہ سیلف امپلوئیڈ ہو اگر وہ کتنی دکان میں کام کرے کسی کے گھر میں کام کرے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس بینظیر مزدور کارڈ ہوگا ان کو اپنا محنت کا صلح ملے گا چاہ پینچن ہو چاہ باقی مسئلے ہو وہ میرا مسئلہ بن جائے گا ان کا مسئلہ نہیں رہے گا آخری جو میں نے دو ایک تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ہم یوت کارڈ لے کر آئیں گے اور یوت مرکز لے کر آئیں گے یوت کارڈ کے تھروں ہم ان کو مالی مدد پہنچائیں گے ایک سال کے لیے جو غریب ترین لوگ ہے جو روزگار کے تلاش میں ہے ان کو ہم مالی مدد پہنچائیں گے تالبی علموں کو ہم سکولرشپ پہنچائیں گے سٹیودنٹ لونگ پہنچائیں گے اور اپنے جو یوت سینٹرز ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرک میں ہم یوت سینٹر بنائیں گے وہاں لائبری بھی ہوگا وہاں ڈیجٹل لائبری بھی ہوگا تاکہ میرے نوجوان کے پاس وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور تمام تمام فسیلٹیز ہر ڈسٹرک میں ہوں ساتھ ساتھ ہم کریئر سروس پروائیڈ کریں گے ہم سکلز کی ٹریننگ دلوائیں گے ہم انٹرویو کا ٹریننگ دلوائیں گے اور بلوچستان کے اور پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے ان اداروں کے تھرو دلوائیں گے آخری جو میرا دس نقاط کا وانی معاشی معاہدہ کبادہ ہے کہ ہم نے بھوک مٹاؤ پروگرام بھی یونین کاؤنسل لیول سے شروع کرنا ہے کیوں ہی بھی ایک پاکستانی بھوکا نہیں سونا چاہیے اگر بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر کے غریب عوام کو یہ سہولت ملے گا ساتھیوں اب تو دو جماعت رہ چکے ہیں دو جماعت الیکشن لر رہے ہیں ایک آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسرا یہ مسلم لیگ ہے اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے اپنا ووٹ کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو وہی پرانی سیاست چاہیے یا کیا آپ کو ایک نئی سوچ چاہیے کیا آپ کو وہی پرانے سیاستان چاہیے یا کیا آپ کو کوئی نئی سیاستان چاہیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پرے گا کہ کیا آپ پاکستان کے مستقبل اس کے ہاتھ میں ڈالنا چاہتے ہو جس نے تین دفعہ وزیر اعظم رہ کے آپ کا کام نہ کیا ہو یا آپ اس جماعت کو یہ ذمہ داری دلوانا چاہتے ہو جس کا تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پورا پاکستان کو اکھٹا کر کے آگے بھرتے ہیں ہم اپنی ذاتی ذاتی جو خواہشات ہے اس کی وجہ سے الیکشنز یا سیاست نہیں کرتے ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں یہ اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف ایکس اس لیے تاکہ میں آپ کو بچاؤں میں پاکستان کے عوام کو بچاؤں میں پاکستان کا مستقبل کو ان سے بچاؤں یہ کس قسم کا شہر ہے یہ تو اپنے گھر میں چپتے ہیں یہ کس قسم کا شکار ہے کس شہر جو ہے وہ گھر میں چپا رہے ہیں جب تک ان کا مخالف کا کوئی اور بند بس نہ کرے یہ اس قسم کا مقابلہ یہ بزدلوں کا کردار ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی گبراتے نہیں ہیں ہم پہلے بھی میدان میں تھے ہم آج بھی میں ہیں ہم نے بائی الیکشنز میں ڈرک کے مقابلہ کیا انہوں نے بائی الیکشنز میں ڈرک کے پیچھے باغے ہم نے جنرل الیکشنز میں بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے میں تو لہور سے بھی الیکشن لڑ رہا ہوں ان کا انشاءاللہ تعالی میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماروں گا یہ تو یہ تو آپ سے ڈرتے ہیں یہ عوام سے ڈرتے ہیں کہ ہم باہر عوام میں نکلیں گے تو عوام ان کے ساتھ کیا کرے گا میں پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ قائد عوام نے سبق ہمیں سکھایا یہ شہید موطرمہ بین عزیر پھٹو نے سبق ہمیں سکھایا تو آج بھی ہم میدان میں ہیں ہم انتخابات لر رہے ہیں ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ نے دن رات میرے جیالوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے دن رات محنت کر کے میرا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے دس نکات عوام کے عوام تک پہنچانا ہے اور پاکستان کے عوام تک پیغام ہے بلوچستان، سندھ، پنجاب، پختونخواہ کے عوام کا اوٹ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب فیوری اے آٹھ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں بلہ نہیں رہا شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا اور شیر کا شکار کے لیے تیری استعمال کیا جاتا ہے آئے میرے ساتھ دے بلوچستان کے عوام میرے ساتھ دے سندھ کے عوام میرے ساتھ دے سرائیکی وصیب کے عوام میرے ساتھ دے پنجاب کے عوام میرے ساتھ دے پختون خواہ کے عوام میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کا شکار کا بند بس کر دیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کا قائد سے تو میں سیاسی اختلافات رکھتا ہوں مگر تمام سیاسی کارکنوں سے تمام سیاسی کارکنوں کا میں عزت کرتا ہوں میں ملک بھر میں تمام سیاسی کارکنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری مہینہ زائع نہ کرے اپنا ووٹ زائع نہ کرے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں آئے تیر کے ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی انشاءاللہ تعالی جیت بلوچستان کی ہوگی میں بلوچستان کے عوام کے لیے ایک درخواست ہے کہ آئے اس شہیدوں کا جماعت کے ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے ساتھ دیں پوری طریقہ کے ساتھ دیں پوری طریقہ کے ساتھ دیں میں اس پورا صبح کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں نصیر آباد سے لے کے گوادر تک اور کوتہ تک کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں آپ اپنا ووٹ زائع نہ کریں اپنے دوستوں کو کہیں کہ ووٹ زائع نہ کریں کسی اور جماعت میں ووٹ زائع نہ کریں ایک بار تیر کے ساتھ دیں میں ایک موقع مانگ رہا ہوں آپ سے آپ اگر مجھے بلوچستان میں ویسے اکثریت دلوائے جیسے میرے جیسے سن میں میرے پاس اکثریت تھا تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے تھرپاکر میں انقلاب لے کر آئے ویسے جہاں چاہا بلوچستان کے مادیات ہیں ہم وہاں انقلاب لے کر آئیں گے اسلامباد کے لیے انقلاب نے مقامی لوگوں کے لیے بلوچستان کے لیے انقلاب لے کر آئیں گے اگر پورا بلوچستان میرے ساتھ دیتا ہے تیر کو منتخب کرواتا ہے تو پھر غریب دوست حکومت ہوگا عوام دوست حکومت ہوگا کسان مزدور دوست حکومت ہوگا ہم تمام اسلامیں جیسے میں نے مفت علاج کو ہسپٹل سندھ کا ہر ڈسٹرک میں بنایا ہے انشاءاللہ تعالی اگر بلوچستان ہمیں ایک ہی موقع دیتا ہے تو پانچ سال کے اندر ہی اندر میں بلوچستان کے سہت کے نظام ایسے تبدیل کروں گا کہ کراچی اور سکھر جانے کے بجائے آپ کو یہاں نصیر آباد میں وہ سہولت ملے گا بلوچستان کے اوان اپنا کھوٹا جا سکیں گے اپنا علاج کرنے کے لیے کوئی اور جگہ کیوں جانا کریں اگر آپ تیر کو جتواتے ہو تو انشاءاللہ میں ایران پاکستان گاس پائپ لائن کو مکمل کر کے آپ کے مسائل حل کروں گا آپ یہ نون لیگ والے کو جانتے ہو پیچانتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا حکومت بنا تو ہمارا کام ایران کے ساتھ تو نہیں چلے گا ہمارا ایران پاکستان گاس پائپ لائن کو وہ ایک بار پھر سیبٹاج کریں گے میں آپ کا وزیر خاجہ رہا ہوں میں خود ایران گیا تھا اراک کیا تھا انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو اس طرف جو ہے آپ کا کاربار آپ کا معیشت آپ کے مسئلے میں حل کروں گا انشاءاللہ تعالی جو مسئلے افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی ہم مل کے کیوں نہیں کیوں نہیں انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان مسئلے کے حل بھی نکالیں گے تاکہ یہاں کے عوام اور وہاں کے عوام کا معیشت چل سکے ان کا کاربان چل سکے ان کا ترقی ہو سکے اور جی ہاں اگر مجھے آپ نے موقع دیا تو بھارت اور پاکستان کے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں دیشتگردی کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہے مگر اگر نیت صاف ہو تو ہر مسئلہ کا حل بھی نکل سکتا ہے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں انشاءاللہ تعالی میں بھارت کو بھی مناؤں گا کہ ہم مل کے دیشتگردی کا مسئلہ کا حل نکالیں ہم مل کے کشمیر کا مسئلہ کا حل نکالیں تاکہ دونے کھتے کے عوام کاربار کر سکے ترقی کر سکے آپ پیپلز پارٹی کو موقع دے تو انشاءاللہ تعالی یہ میرا آپ آپ سے وعدہ ہے مجھے تو بہت تکلیف ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے بھائے دیشتگردی میں شکار ہونے والے شہیدوں کے لیے اتچاج کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارے بہن لاپتہ افراد کے لیے اتجاج کر رہے ہیں میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں پورا بلوچستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں دیشتگردی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اور لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہم میں ہیں یہ سہولت ہے ہم میں یہ کپاسٹی ہے میاں صاحب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے ایک دفعہ بنا اور جس طرح بنا آپ کو معلوم ہے کہ کیسے بنا انہی لوگوں سے لڑا ہے جس کو اس کو حکومت میں لے کر آیا نقصان آپ پہ نقصان پاکستان کو دوسری دفعہ دوسری دفعہ جس طریقے سے دو دہائی اکثریت دلوائے آپ کو بھی معلوم ہے پاکستان کے عوام کو معلوم ہے دو دہائی اکثریت دلوائے پھر بھی انہی لوگوں سے لڑا انہی لوگوں سے لڑا پاکستان کی ترقی کے بجائے اپنی ترقی کے فکرمند تھا وہ اپنے آپ کو امیر المعومنین بنانا چاہ رہا تھا انہی لوگوں سے لڑا جنہیں انہیں ان کو موقع دیا ایک بار پھر اگر نقصان ہوا تو میرا پاکستان کا عوام کا نقصان ہوا تیسری دفعہ تیسری دفعہ کیسے بنایا آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ دیشت گرد چور چکے تھے جگہ جگہ ہم پہ حملے ہو رہے تھے دیشت گردوں نے مسلم لیگ کو کلین چٹ دے دیا تھا اور پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ ہمارے نشانے پہ ہو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میاں صاحب کو تیسری دفعہ یہ کیوں ہوتا ہے تیسری دفعہ دو دہائے اکثریت دلوایا گیا دلوایا گیا اور وہ تیسری دفعہ بھی انہی لوگوں سے لر پرا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا اور نقصان اگر ہوا بلک کا ہوا عوام کا ہوا تو اگر اب چوتی دفعہ کسی طریقے سے بنی جاتا ہے تو اس نے وہی کام کرنا ہے اس نے وہی کام کرنا ہے ایک بار پھر ان سے ہی جگرہ کرے گا پھر چوتھا بار کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا اور نقصان آپ کا ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا ہم ہی وہ جماعت ہے جو اس پرانے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے وفاق کو جور کے سارے صبحوں کو جور کے ملک کو ایک کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے آٹھ فیوری کو تیر پہ تھپا لگائے آٹھ فیوری کو سادق عمرانی صاحب کو جتوائے تیر پہ تھپا لگائے آٹھ فیوری کو بابو غلام رسول عمرانی کو جتوائے تیر پہ مہور لگائے آٹھ فیوری کو میرا صبائے صدر جنگیز جمالی صاحب کو جتوائے تیر پہ تھپا آٹھ فیوری کو حسن علی جمالی صاحب کو جتوائے آٹھ فیوری کو میر غلام فرید رحسانی صاحب کو جتوائے آٹھ فیوری کو تیسل خان جمالی کو جتوائے آٹھ فیوری کو دوران خان خوصو کو جتوائے مولاداد صاحب کو آپ نے جتوانا ہے آٹھ فیوری کو یہ میرے امیدوار ہے یہ تیر کے امیدوار ہے یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے امیدوار ہے آپ نے تیر کو دیکھنا ہے پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہے آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائیں سب کو ساتھ لے کے جائیں آٹھ فیوری کو کاسٹنگ کروا کے ان کو جتوائے مجھے اکثریت دلوائے تاکہ میں آپ کے کام کر سکوں پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تاکہ میں آپ کا مسائل کا حل نکار سکوں پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کل بھی آپ کا نمائندگی کرتا تھا آج بھی آپ کا نمائندگی کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ آپ کا نمائندگی کرتے رہیں گے جیئے بھٹو بلاب البھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو صرف دو ہی جماعتیں میدان میں رہ گئی ہیں آپ کو پیپلز پارٹی چاہیے یا مسلم نو اب یہ ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اب چھپکے کھانے کی کیا چرورت ہے دل بھر کے کھائیں دل دل ککنگ آئل میں موجود گوڈنیس آپ کے جسم سے بیٹھ کولیسٹرول کم کرتا ہے جس سے ہارٹ پرابلمز بھی کم ہوتے ہیں اب آپ بھی شیئر کریں گے آپ بھی شیئر کریں گے